نہ سے رمی چین اور تائیوان کی کشیدگی کی حبریں تو زبان زدیام ہو چکی ہیں لیکن اب وہ ممالک بھی سامنے آنے لگے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور کوئی امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار ہے تو کوئی چین کی سف میں کھڑا ہونے کو تیار ہے یہ ممالک اپنی اہمیت جتانے کے لیے سرگرمی عمل دکھائی دیتے ہیں ایک طرف تو چین کے ساتھ تھائی لینڈ کھڑا دکھائی دیتا ہے تو دوسرے طرف سنگاپور ہے جو امریکہ کے گھٹنے پکڑا ہا ہے دوسرے طرف جنوبی کوریا بھی امریکہ کے ساتھ اتحادی بن کر چلنے کا اندیا دے چکا ہے تو شمالی کوریا نے چین کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اس طرح یہ ملک اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے امریکہ اور چین کی سفوں میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں شمالی کوریا نے چین کے ساتھ اسکری موہدے کے تحت ہر مقام پر اس کا ساتھ دینے کا اندیا دیا ہے ناظرامی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چین نے امریکہ کے اتحادی کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جن میں ارجنٹائن شامل ہے امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ چین ان ممالک میں اپنے اڈے بنا رہا ہے اور اگر چین امریکہ کی جنگ ہو جاتی ہے تو چین ان اڈوں سے امریکہ پر حملے کرے گا اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی ایک ایسا ملک مل گیا ہے جس نے امریکہ کو کھلی آفر دی ہے کہ آپ ہمارے ملک کو جس طرح چاہے چین کے خلاف استعمال کریں اور یہاں اڈے بنائیں اپنی ائر بیسز بنائیں سب کچھ بنانے کے لیے آپ کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے یہ ملک فلپائن ہے اور اس کی ملٹری بیس کلارک کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس بیس کو جس طرح چاہے استعمال کرے اس بیس سے امریکہ کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے گی کہ وہ چین پر حملوں کے لیے اس بیس کو استعمال کرے گا تو چین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس لیے کہ امریکہ کا اپنے ملک سے فلائی کر کے چین پر حملہ ناممکنات میں سے ہے لیکن فلپائن چونکہ چین سے قریب ہے اس لیے یہاں سے امریکہ کا چین پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتی چلیں کہ فلپائن کی سافر کو یورو ایشین ٹائم نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے پیار دوستو یہاں یہ بھی یاد رہے جاتی جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اس لیے جو بھی خبر آپ کو دی جاتی ہے مکمل تصدیق کے ساتھ تحقیق کے بعد دی جاتی ہے ہر خبر جو ہمارے چینل سے دی جاتی ہے اس کی تصدیق گوگل سے بھی کی جا سکتی ہے ناظرگرامی اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ایک ماہ پہلے امریکی منسٹر بلنکن نے فلپائن کے صدر سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں بھی فلپائن نے بلنکن کو یقین دلایا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مقام پر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اگر امریکہ کو ہماری سرزمین چین کے خلاف بھی استعمال کرنا ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں سادہ لفظوں میں یہ کہ ہماری مکمل وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں ناظرگرامی فلپائن کے صدر نے اس ملاقات میں یہ بھی یقین دلایا کہ ہماری ائر بیس جو کلارک ہے وہ امریکہ کے حوالے کی جا سکتی ہے اور امریکہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلپائن نے یہ بھی آفر کی ہے کہ چار اور بھی ایسی ائر بیسز ہیں جو اگرچہ اپریشنل نہیں ہیں لیکن اگر امریکہ ان کو اپریشنل کر لے اور ان میں سرمایہ کاری کرے تو یہ چاروں اپریشنل ہو سکتی ہیں اور امریکہ کے استعمال میں آ سکتی ہیں پیار دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ مالک دوہری پالیسی اختیار کر رہے ہیں ایک طرف تو امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین چین کے خلاف استعمال کرے ہم ہر طرح سے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو دوسری طرف فلپائن نے جاپان میں ایک بیان دیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بھی معاملات تیہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مالک صرف اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جہاں سے بھی کچھ ملتا ہے حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی معیشت کو سوارنے کے لیے ہر حد کو پار کرنے پر دھولے ہوئے ہیں اور انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون کس سے جنگ کرتا ہے ان کو صرف اپنے مفاد کی فکر ہے پیار دوستو اپنے بیان میں فلپائن کے سفیر مینول نے کہا ہے کہ اگرچہ چین کے ساتھ ہمارے تنازیات چل رہے ہیں لیکن اگر چین آگے قدم بڑھائے اور ہمارے ساتھ معاملات کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرے تو ہم بھی تیار ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں ان کو صرف اپنے ڈالوں کی فکر ہے کہ وہ جہاں سے بھی ملے لے لیں امریکہ دے تو اس کا دم بھرے اور چین دے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو چائیں ان کی اپنی کوئی ذاتی پالیسی نہیں ہے ان کو صرف ڈالوں سے مطلب ہے پیار دوستو اگر چین امریکہ سے زیادہ ریٹ لگاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہیں اور اگر امریکہ چین سے زیادہ ریٹ لگاتا ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے پیار دوستو یہ وہ ملک ہے جن کی دنیا کے نقشے میں کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت جتانے کے لیے وہ اس قسم کی آفریں دے رہی ہیں تاں کہ ان کی بھی خطے میں اہمیت پیدا ہو جائے بسورت دیگر یہ ممالک یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مل کر یا کسی کی غلامی کر کے اگر ہماری حالت صدرتی ہے تو کیا بھرا ہے پیار دوستو معاملہ یہ ہے کہ دو جنگوں میں سے یہ ملک اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں چین اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ان کو اگر جدید قسم کے ائرپورٹس مل جاتے ہیں جدید قسم کا اسلحہ اور تیاریں ان کے ملک میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالوں کی برمار بھی ہو جاتی ہے تو ان کی بلا سے یہ امریکہ دے یا چین ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک بیل کو کوئی چورا کر لے گیا کسی نے پوچھا تو بیل نے کہا کہ مجھے کیا فکر ہے میں نے تو چارہ ہی کھانا ہے اسی طرح یہ ملک بھی چارہ کھانے کے لیے کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کون سا ملک ہے اور کون ہماری مدد کر رہا ہے ان کو صرف پیسو سے مطلب ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے پیار دوستو اب جو تعدہ خبر آئی ہے چین نے فلپائن کی سافر کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم منافقت کا رول ادا کرنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے دوسری وجہ یہ ہے کہ چین نے کہا ہے کہ فلپائن نے اپنی چھیں بیسز کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے اس طرح وہ امریکہ کا سہولت کار بن رہا ہے ایسی صورت میں چین کس طرح فلپائن سے کوئی ڈیل کر سکتا ہے چین تو ایسا ملک ہے جس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جو امریکہ کو دن میں تارے دکھا سکتے ہیں ایسی صورت میں فلپائن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ چین کو آنکھیں دکھا سکے پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا رکھئے گا اللہ نگے بان